موسیقی کیا کہ اس نینو اس کے اندر کریم اور دو ڈال کے اس کو فنش کرنے کوشش کے مضوع ہمارے سامنے بیٹھ کے اور اسی سی 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 کری جا رہے تھے تو ویسے تو جو ہے نا صحیح بن جاتے ہیں لیکن وہی والی بات ہے کہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ سپائسی ہو جاتے ہیں تو بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ویسٹیبلز ڈالیں اور مسالہ آدھا یوز کر لیں کہ کیونکہ پھر نا بہت اتنا وہ شدید سپائسی ہو جاتا ہے کہ وہ کھایا ہی نہیں جاتا تو آج کل کے جتنے بچے ہیں نا وہ اسی کو کھا کے اپنا جو ہے نا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں یہ جی میں نے اپنی چھوٹی کو کہا کہ جی آج کل موسم بہت اچھا ہو رہا ہے بارش والا تو جاؤ اوپر جا کے کچھ سینریز وغیرہ ریکارڈ کرو ویسے بھی مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا تھوڑی تھوڑی دیر اوپر گئی تھی دیکھیں سبحان اللہ بلکہ سورج خروب ہونے پر آیا وہا تھا بادل بھی آئے ہوئے تھے ہوا تھنڈی چل رہی تھی تو میں نے کہا جاؤ یار اللہ تعالیٰ کے قدرت کو بھی ریکارڈ کرنا چاہیے لوگوں کو دکھائیں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے یہ جی اگلے دن میں دفتر جا رہی تھی تو میں فوٹرس سے گزری موسم بھی واقعی بہت اچھا تھا تو صبح مجھے گاڑی میں ایسی لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تو جو ہے نا گاڑیاں بڑا تنگ کر رہی تھی کوئی ادھر سے آتا ہے کوئی ادھر سے آتا ہے تو بیچ پہ سے میں باز لے لے کے پھر پلے کر رہی تھی پھر ریکارڈ کر رہی تھی یہ روڈ مجھے بہت اچھی لگتی ہے ایک تو اس پہ یہ ہے کہ درخت ماشاءاللہ درہ زیادہ ہیں تو آپ کو تھوڑی زی تھنڈک فیل ہوتی ہے مطلب یہاں سے مال روڈ تک کافی زیادہ ہیں انہوں نے درخت لگائے میں اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ جب گرمی ہے تو گرمی ہے تو آج کل تو ماشاءاللہ تھرٹی تک ہے یا تھرٹی سے تھوڑا نیچے ہو جاتا ہے کل بھی بارش ہوئی تھی تو صبح جب میں جا رہی تھی تو بادل کافی زیادہ تھے تو آفیس پہنچتے پہنچتے جو ہے نا ذرا موسم اچھا تھا تو بارش کے کافی اچھا رہا مطلب لائک ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی دو دن اور بارش ہو تاکہ کم سے کم تھوڑی سی سکونت ہو تو باقی اللہ کا لاک لاک شکر ہے ویسے بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہر چیز کیلئے جو ہے نا شدت نہ ہو گرمی کی شدت بھی اتنی زیادہ نہ ہو بارش جب بھی ہو تو رحمت بنے زحمت نہ بنے اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ کریں یہ دیکھیں دا فیمس مال روڈ آف لاہور اور اسی جگہ پہ میرا دفتر ہے اور جب بھی یہاں پہ کونہ کوئی اشو ہوتا ہے تو سب سے پہلے روڈ بلوک ہو جاتی ہے یہ میرا جو ہے نا کلی ہے امران اور یہ جو ہے نا ہمارے ماشاءاللہ سے فیمس جو ہے نا امجد صاحب ہیں امجد صاحب ہم سب کو چاہے صرف کرتے ہیں ہمارے سارے دھیر سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کے ساتھ چھوہ لگ آ رہی تھی ان کو میں کری تھی دیکھو میں تمہوں کو ریکارڈ کری اپنے یوٹیوب چینل کے لئے اور آپ دیکھیں میرے آفیس کا حال تو میرے آفیس میں نا اسی نہیں چل رہا تھا اور میں نے ساتھ والے روم کا اسی آن کر کے تو پھر میں اور میرے کلک بیٹھ کے نا ادھر کام کر رہے تھے یہ میں پھر نکل آئی تھی میٹنگز وغیرہ کے لئے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری وینسکین بہت گندی ہوئی بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے بارش ہوئی تھی اور ساتھی آندھی وغیرہ چلتی ہے تو جو ہے نا کافی زیادہ گاڑی گندی ہو جاتی ہے تو لیکن یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے یہ سامنے جو ہے نا بھاب ڈاہو صاحب کو نظر آ رہے ہیں ادھر جو ہے نا بس سنگنل کا بڑا برا حال ہے سنگنل آپ بس سامنے دیکھیں کہ مطلب میرا سنگنل بند ہے تھا ہمارے ماشاءاللہ سے جو ہے نا لوگ فٹا وٹ بس جو ہے نا بائیک گھسانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ میں جو ہے نا جلال سنس میں گھسی تھی کہ چلو میں اپنے لیے نا کچھ پینے کیلئے لے لوں یہ دیکھیں پیسٹریز اور کپ کیک سیکن کو دیکھنے کھانے کا بردل کر رہا تھا لیکن ہونسلی میں نے لیا نہیں اس لیے کیونکہ بڑے بند انظام ویسی مٹا ہو جاتا ہے کھا گا کے پڑ جاتا ہے تو میں جب گئی در دیکھیں در میری فیورٹ جو ہے نا سٹریس بھی پڑی ہوئی تھی لیکن میں نے خیال فیوسٹی لے میں نے کہا چلو لیمن آئیس ٹی فیوسٹی مزے کی ہوتی ہے تو یہ میں نے پھر گاڑی میں آکے پی ویسے میرے سے اتنا زیادہ مارکٹس کے اندر جو ہے نا ویڈیوز نہیں بنائی جاتی لوگ پھر بھی بڑے آرام سے بنا لیتے ہیں لیکن میں آوائیڈ کرتی ہوں تو لیکن یہ ایک اجازتنس کی چیز اچھی ہیں آپ آئس کریم وغیرہ یا سینوچز آپ نے ٹرائے کی ہوں گے تو پھر یہ میں جو ہے نا گھر کی طرف نکلی تو گھر جا کے میں نے کہا چلو کھانا چھانا کھا کے تو پھر ہی میں ایک میٹنگ وغیرہ کے لے جاؤں کیونکہ بہت سارے اسی میٹنگز میرے اپنے ایریا میں ہو جاتی ہے نزدیک ہو جاتی ہے پھر کچھ لوگوں کا شام کو مطلب یقین کریں چھے بجے کے بعد جو ہے نا کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ کام ہے تو یہ کام ہے یہ جی مجھے بہت اچھا لگتا ہے روڈ یہ ہے مین بولیورڈ بیسیکلی فیز ایٹ براڈوے ہے اور یہ بڑی سکون والی روڈ ہے اب تو ادھر بہت رش ہونا شروع ہو گیا اور یہ آپ کو لگ رہا ہو گا ہے گاڑی تیز چلا رہی ہوں گاڑی بلکل تیز نہیں چلا رہی ویڈیو تیز چل رہی ہے کیونکہ یہ بڑا لمبا میں نے ریکارڈ کیا تھا تو مجھے یہ اچھا لگا تھا مطلب اس میں پہلے بہت شدید سکون تھا اب تو اس میں خیر گاڑیاں بھی چلنا شروع ہو گئی اور یہ شکر ہے کہ میرا گاڑی کا ایسی چل رہا تھا اور یہ میں نے ٹھیک کروایا تو آپ یہ سوچیں کہ اس کے جو وینٹ ہے نا وہ بلکل کام نہیں کر رہے تھے لیکن یہ کہ الحمدلہ گاڑی جو ہے نا میری تھنڈی ہوئی تھی ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میری گاڑی میں میں بیٹھتی ہو تو یا تو میری اپنے آپ کی بیستی ہو جاتی ہے یا کوئی کہتا ہے گاڑی بیستی نہیں چل رہا تو جو ہے رہا بیسیکل گاڑی کیونکہ گاڑی میں جب ایسی نا چل رہا اور آپ گرمی میں چلا رہے ہونا تو بہت پسینے نکلتے ہیں تو مزید ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو آج کل ویسے بھی مجھے اتنی کوئی عجیب سی نا ڈرائے کاف ہوئی بھی ہے کہ گلا بھی میرا جو ہے نا بولتے بولتے ہو جاتا ہے اور یہ میں جو ہے نا جب جا رہی تھی گھر کی طرف تو لوگ جو ہے نا انڈیکیٹر نہیں دیتے اور جہاں مرضی مور جاتے ہیں اور یہ ولی گاڑی اب دیکھیں اس گاڑی کا نام چائنگن ہے اور جو ہے نا بس مزاعت ہے اچھا میں گھر آئی تو میں نے کہا کہ چلو میں اپنے لیے نا تھوڑا سا سالیٹ بنا لوں کیونکہ مجھے تھا کہ چنے کی دالوں چاور پڑے ہیں لیکن چنے کی دال خیر کم نکلی تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا جو ہے نا سارٹ بن جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے تو صرف پیاز اور ٹماتر پڑا ہوا تھا اس کے اندر میں نے سمک وغیرہ ڈال لیا تھا تو کھیریں آویلیبل نہیں تھے تو پھر میں نے وہی جو ہے نا پیاز اور ٹماتر سے کام نکالا تو یہ خیر اس کے ساتھ بھی میرا اچھا کھانا ہو گیا تھا میرا پس کبھا مسالہ پڑا ہوا تھا میں نے وہ جوس کر لیا اور دال بہنیں کھا لی تو ہم نے اسی طرح جو ہے نا اپنا کھانا کمپلیٹ کر لی میں نے سبھل صبح زیادہ کو ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا تو اس لئے دوپیر میں کھا لیا پھر رات کو اتنا زیادہ نہیں کھاتے مطلب تھوڑا سا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس لئے پھر یہ ہوتا ہے کہ صرف دوپیر میں مجھے ذرا موقع مل جاتا ہے کہ کھا لیا رات کو پھر آوائیڈ کرتے ہیں تو یہ میں نے اس میں نا سمک اور تھوڑا سا وینیگر ڈالا جو کہ مجھے بعد میں لگا کہ نہیں ڈالنا جائے تھا کیونکہ مجھے کھانسی آ رہی تھی اور یہ میں نے نا بلکل لائٹ سا ڈرائے پارسلے ڈالا تھا پارسلے آج کل ملنے پارسلے کے آج کل تو دھنیا بھی بڑی مشکل سے مل رہا ہے تو یہ پھر میں نے ڈرائے پارسلے ڈال لیا تھا کہ اس سے بھی تھوڑا سا جو ہے نا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے ویسے تو یہ ہے کہ جو ہے نا لیمن استعمال کرنے چاہے ہیں اور لیمن اترے عجیب سے آ رہے تھے کہ لیمن کاٹو تو اس کے اندر جو ہے نا بلکل ہی رس نہیں ہوتا تو یہ میں نے بلکل لائٹ سا جو ہے نا سرکہ ڈالا کہ تھوڑا سا جو پیاز ہوتا ہے نا اس کی وہ جو عجیب سی کرواہت بغیرہ ہوتی ہے وہ پھننی رہتی تو یہ جو ہے نا میں نے اس حساب سے سالٹ بنا لیا تھا باقی جو جو ہے وہ کہتے ہیں نا لیفٹ آورز چیزیں وغیرہ پڑھی ہوئی تھی سب نے ملکہ وہ کھایا کہ چلو شام میں نیا سالٹ بنے گا تو وہ کھا لیں گے تو بس اسی طرح جو ہے نا ہم نے اپنا دوبیر کا کھانا کھایا تو اب دیکھیں یہ میں نے نیا سٹینڈ لیا ہے موبائل کا تو اس کے اوپر رکھے تو میں نے یہ کیا تھا تو بعد میں شام کو میں نے کہا کہ چلو سالٹ امی نے بنا لیا تھا امی نے بسکلی توڑیاں اور چکن بنایا میں نے کہا چلو تھوڑا سا نا پاستہ بناتے پاستہ پڑا ہوئے کہ رات کو نا سالن وغیرہ کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو میں نے پوری ریسپی پہلے بھی بنائی تھی وہی ریپیٹ کر لیا تھا تو اس میں بس لسن کا پاورڈر ڈالا اور پیاز اور ٹامیٹو پیسٹ ڈالی تھی اور ٹامیٹو بلینڈز کر کے ڈال دیئے تھے ایک شملہ مش میرے پاس پڑھی بھی تھی اس کو بھی میں نے کٹ کے ڈال دیا تھا مطلب میں نے نارمل سا بنایا تھا بہت وہ نہیں اور بہت ہی لیس پائسی بنایا تھا تو وہ کھایا گیا تارام سے کیونکہ جب تھوڑا سا سپائسی لیول ہو جائے پھر کوئی بھی نہیں کھاتا تو وائٹ والا میں نے اس لیے نہیں بنایا کیونکہ وائٹ والے سے کوئی بھی نہیں کھا رہا ہوتا تو پھر چھوٹی نے کہا کیا بگر ریڈ والا بنانی ہے تو میں کھا لوں گی تو میں نے پھر ریڈ والا بنا لیا تو اس طرح میں نے یہ اپنا پاسٹا بغیرہ بنایا ہر بچوں نے نخرے شدید کیے اور وہ بڑے شدید نخرے کرتے ہیں کھاتے بلکل نہیں ہیں بس کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بنا دو بنا دو اور جب بنانے کی باری آتی ہے اور کھانے کی باری آتی ہے تو بلکل نہیں کھاتے تو میرا سادنہ اسی طرح ہوتا ہے تو بس یہ جو ہوتا ہے کہ مجھے دو تین دن کے بعد ویڈیوز میں اس کی بنا لیتی ہوں اور پھر وہ میں ویڈیوڈ ایڈٹ کر کے پیش کر دیتیوں آپ کے سامنے تو جو ہے نا بس ملکے کیجن میں سارے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ رات کو ذرا جلدی سونا ہوتا ہے کہ صبح سکول جانا ہے دفتر جانا ہے تو اس حساب سے سارے کام اپنے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں کہ بنجے اور جلدی کھالے خیر ایسی ایسیل تھوڑا سا لیٹ ہوئی جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی جو ہے نا بس سب کو حمد دے سبر دے سبر اس چیز میں کہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالی سب کے لیے بہت سانیا کریں اور آپ لوگ بھی پلیس مجھے بتایا کریں کہ کون سا کانٹنٹ آپ کو اچھا لگتا ہے تو میں وہ بناوں گی انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیوز بھی بناوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اور آپ دعا کیجئے گا میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے اللہ تعالی سب کے لیے بہت بہترین کریں آپ سب کو بہت خوش رکھیں کھائے پیئیں انجوئے کریں لائف کے ساتھ اللہ حافظ